السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی ویڈیو بہت ہی دسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں ہم ٹرینڈ کے مطابق جو ٹراؤزر چال رہے ہیں باکس ٹراؤزر وہ بنانا ہم سیکھیں گے میں آپ کو اس میں فل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ عام ٹراؤزر سے اس میں کیا ڈیفرنس رکھا جاتا ہے اس کے لئے میں نے خدر کا کپڑا لیا ہے سیونٹین انچز فور فولڈ پہ میں نے کپڑا لیا اس کی چڑائی سترہ انچ رکھی ہے اور لمبائی بیک سائیڈ کی تھرٹی نائن پوائنٹ فائیو اور فرانٹ کی میں نے اٹھتیس انچ رکھی ہے اور اس طرح سے ان کو ایک دوسرے کے اوپر فولڈ کر کے فور فولڈ میں میں نے رکھ دیا اب ویسٹ یہ میڈیم سائز کا ٹراؤزر ہے تو اس کی میں نے اوپر سے ویسٹ لیے دس انچ پہ میں نے ایک مار کیا ویسٹ کا بیک سائیڈ جو ہے وہ ڈیرھ انچ میں نے زیادہ لی ہے بعض کو ڈھائی انچ لیتے ہیں لیکن ڈیرھ انچ بھی میڈیم سائز کے لیے بہت ہوتا ہے اب کروچ لائن کے لیے میں نے ایلائیون انچ پہ ایک مار کیا اس طرح سے سیدھی لائن لگا کے ہم اس کا ایل شیپ دیکھیں اس کا کروچ جو ہے وہ ہم کریں گے باکس ٹراؤزر جو ہوتا ہے اوپر سے تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے نیچے سے لوز ہوتا ہے یہاں سے اس طرح سے اچھا یہ جو میں نے لائن اس کی رانڈ شیپ دی ہے یہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی کر سکتے ہیں بعض وقت اسے کم بھی کر سکتے ہیں اس شیپ کو بعض وقت شارف شیپ بھی رکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ سے ہم نے تیرچی جو ڈیر انچ تھا تیرچی لائن لگا کے ڈھائی انچ ہم نے بیک سائیڈ ایکسرا لینی ہے جو بیک سائیڈ کی ویسٹ ہے اس کو ہم نے فرنٹ ویسٹ دے ڈھائی انچ زیادہ لینے اور اس کو تیرچی لائن ڈراؤ کرنی ہے اب فرنٹ میں نے رکھا ہے فورٹین انچ فرنٹ کی جو میں نے کھلا رکھا ہے تھائی وہ فورٹین ہی یہ ہم تھرٹین انچ بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ میڈیم سائز کے لئے تھرٹین انچ بھی پرفیکٹو کا تیرہ یا چودہ ہم رکھ سکتے ہیں اور بیک سائیڈ جو ہے ڈھائی انچ یہاں سے دو سے ڈھائی انچ کروچ لائن سے بھی ہم ایکسرا رکھیں گے یہاں سے ویسے ہی میں تھائی کا اندازہ لگا رہی ہوں الیمن انچ پہ فرنٹ سائیڈ تیرہ سے چودہ رکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ اس سے دو سے ڈھائی انچ ایکسرا اس کی کھلائی کی بات کر جو بیک سائیڈ کی جو لمبائی ہے وہ ڈیرھ انچ ہم ایکسرا رکھیں گے اب ہم نے نیچے پینچہ دیکھنا ہے پینچہ میں جو رکھ رہی ہوں میں دس انچ رکھوں گی اوپر سے ویسٹ میں نے دس انچ رکھی ہے اور پینچہ بھی میں دس انچ ہی رکھوں گی فائیو اس کا سینٹر ہے اگر اس کا سینٹر اوپر سے ویسٹ اور پینچہ چینج ہوتا تو ہم اس کا سینٹر مارک کر کے کچھ کٹنگ کرتے ہیں اچھا باکس ٹراؤزر کی سائیڈ کی کٹنگ جو ہم ترشی کٹنگ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے اسے سائیڈ سے ہم ویسے ہی سیمپل کٹ لگا کہ اس کو سیمپل سلائی لگائیں گے دو انچ پہ میں نے مارک ہے نیچے فولڈنگ کا ٹراؤزر کا ٹراؤزر کی لینگٹ مجھے چاہیے سینتیس انچ اس لئے میں نے اس کی تھرٹی ایٹ انچ فرنٹ رکھی ہے اس پہ ہم نے فرنٹ بیک دونوں سائیڈوں پہ ہم نے بیلٹ لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے لگانا ہے اچھے یہ سکیل رکھا ہم نے اس طرح سے یہ سکیل آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اس کی مدد سے ہم بہت ایزی لی کوئی بھی ٹراؤزر کٹ کرنا ہو واکس ٹراؤزر اور آم سگریٹ پینٹ ہو کچھ بھی ہم بہت آسانی سے کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کس طرح سے کیا ایک لائن میں نے اندر والی سائٹ سے لگائے دوبارہ اسے رکھا تو اس طرح سے اس سے ہمارا کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا اگر ٹراؤزر میں ہم نیچے سے ڈیرنچ سے سٹارٹ کرتے ہیں بیک سائٹ کا اوپر تک لے جا کے دو سے دھائی انچ گیپ رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھٹی جو اس کو پھٹی بھی بولتے ہیں ٹیلرز کی زبان میں اور سکیل ٹراؤزر سکیل بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں آہستہ آہستہ نیچے کام ہوتی جاتی ہے اس کی ویٹ اس کی چڑھائی اور اوپر بڑھتی جاتی ہے یہ دیکھیں ایک فرانٹ کی لائن ہم نے اس طرح سے لگائے اور بیک کی جو لائن ہے بیک سائٹ کی ہم نے اس طرح سے ایک سکیل کا جو ہے ہم نے گیپ رکھا ہے اگر ہم سکیل کا گیپ نہ رکھے ہمارے پر سکیل نہیں ہے تو اوپر سے ڈھائی انچ سے ہم آہستہ آہستہ کام کرتے ہوئے بیک سائٹ کیونکہ ہم نے چوڑی رکھنی ہوتے چلائی کا مارجن رکھنا ہوتا ہے تو ہم نیچے تک لے جا کے ڈیرڈ انچ پہ ہم لے جاتے ہیں نیچے تک اس کی چڑھائی یہ نیچے سے شروع کرنا ہے ڈیرڈ انچ سے ہم شروع کرتے ہیں اوپر تک ڈھائی انچ دو انچ تک اگر ہم سکیل کی مدد سے کریں گے تو ایک سکیل درمیان میں رکھا ایک لائن ایک سائٹ سے جو لائن ہوگی وہ فرانٹ کی ہوگی اور دوسری سائٹ سے جو ہوگی وہ بیک کی ہوگی یہ فل مارکنگ ہم نے کر لیا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ بیک سائٹ کا جو میں نے نشان لگایا تھا مارکنگ کی تو اس سے میں نے کٹنگ کی اب میں کھول کی اس کی فرانٹ اور بیک کی سیپریٹ کر لیتی اس کی جس طرح سے یہ مارکنگ کی ہوئے ایسے ہی میں نے کٹنگ کر دی یہ فرانٹ کی بھی اور بیک کی بھی اچھا اس کی سٹیچنگ میرے ٹراؤزر کی دو تین ٹراؤزر کی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی اگر آپ نے اس کی سٹیچنگ دیکھنی ہے تو آپ اس پر دیکھ سکتے یہاں پہ صرف میں نے باکس ٹراؤزر کی کٹنگ دکھائی ہے باکس ٹراؤزر کی ایک اور نشانی ہوتی ہے کہ یہ ففٹین انچز تک گھٹنے تک بلکل سٹریٹ ہوتا ہے اب دیکھیں یہ میں نے بیلٹ کاٹی ہے فرانٹ اور بیک کی بیلٹ ہے سیپریٹ جتنا ہمارے چڑھائی ہے فرانٹ کی بیک کی اتنی میں نے بیلٹ کاٹ کے رکھیں بیک سائیڈ پہ ہم نے الاسٹک لگانا ہے فرانٹ پہ ہم نے کچھ بھی اٹیش نہیں کرنا اگر اس کی سٹیچنگ دیکھ نہیں ہے تو میں نے اور ٹراؤزر سٹیچ کی ہوئے وہاں سے آپ اس کی سٹیچنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو اس کا فائنل ریزرلٹ دکھاؤں گی فرینڈز ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور سبسکرائب کرنے کا لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سائٹ سے نکلنے والے کپڑے کی بیلٹ میں نے نکال لینی ہے فائیو انچوڑی اور لمبائی اس کی ٹراؤزر کی مطابق جتنا یہ عرض ہوگا اس کا جتنا کھلا ہوگا اس کے مطابق میں نے بیک اور فرانٹ کیونکہ چینج ہے ان کی چڑھائی زیادہ اور کم ہے تو اتنا ہی میں نے اس طرح سے بیلٹ نکالا اور میں اس کو بیک سائٹ پہ ٹراؤزر کے الاسٹک اٹیش کر دوں گی فرانٹ سائٹ پہ بکرم لگا لوں گی یا پھر ویسے ہی بٹی اٹیش کر دوں گی میں ٹرینڈ سے بہت ہی پیارا لگتا ہے ٹراؤزر آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں پہنے بہت 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 دیکھنے میں بہت اچھا الگینٹ سا لک آتا ہے آپ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گئے دیکھیں میں سٹیج کر کے دیکھیں بیک سائیڈ دیر رنچ بڑی ہے فرانٹ سے اور نیچے سے بلکل سٹریٹ آ رہے ٹرین گھٹنے تک تو بلکل یہ سٹریٹ ہوتا ہے ٹراؤزر اوپر سے تھوڑا کارو آ جاتا ہے اگر آپ سکیل کی مدد سے کریں گے تو آپ کو بلکل بھی مسئلہ نہیں ہوگا کی قائز اللہ حافظ